موسیقی جس طرح آپ کے بجلی کے جو انسٹرومنٹ ہیں ان کا سورس آف اینرجی جو ہے وہ بجلی ہے ہمارا جو سورس آف لیونگ سورس آف اینرجی جو سورس آف لائف ہے وہ سانس ہے بریتھ اس لائف سمپل سی بات ہے تو باقی سورسز پہ جانے سے پہلے میڈیسن کی طرف جانے سے پہلے یا کسی اور طریقہ علاج کی طرف جانے سے پہلے یہ جو نیچرل اور بیسک بہت ہی ضروری بنیادی جو سورس آف لائف ہے اس کو ضرور آزمالیں بلکہ میں یہ کہتا ہوں اسی کوئی ہی آزمائیں اچھا سانس کا اور ہمارے ذہن کا ہمارے لائف سٹائل کا بہت گیارہ تعلق ہے جب انسان ٹینس ہوتا ہے گسے میں ہوتا ہے ڈر میں ہوتا ہے آپ کبھی اپنے آپ کو نوٹ کیجئے گا جب بھی آپ ڈر میں پریشانی میں گسے میں ہوں گے آپ کا سانس پھول جائے گا آپ جب بھی سٹریس میں ہوں گے آپ پراپر سانس نہیں لے پائیں گے شیلو بیڈنگ ہو جائے گی مائنڈ اور سانس اس کا بہت گہرہ تعلق ہے آپ اپنے سانس کو بہتر کر لیں آپ کا مائنڈ بہتر ہو جائے گا یہ نئی بات ہوگی آپ کے لئے کہ سانس اور مائنڈ کا کیا تعلق ہے بہت گہرہ تعلق ہے بلکہ سینے کی ساری بیماریاں میں تو اس کو کہتے ہی سائیکو سومیٹک یعنی یہ نفسیاتی بیماریاں ہو جاتی ہیں دمہ ہو گیا جب انسان گھبرا جاتا ہے ٹینس ہوتا ہے تو وہ انہیلر لینا شروع کر دیتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ اپنے سانس کو بہتر کر لیں آئی گیرنٹیڈ یو کہ آپ کا تھارس کا جو پروسس ہے جو ڈر اور خوف کے جو معاملات ہیں وہ کامڈون ہونا شروع ہو جائیں گے سیکنڈ آپ اپنے خیالات کو بہتر کر لیں آپ کا سانس بہتر ہونا شروع ہو جائے گا یعنی یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئے تو آج ہم بریتھ ورک بریدنگ پہ پراپر ایک ورک آؤٹ کریں گے پہلی بات انسان اپنے فیپنوں کا پوری طرح استعمال کار ہی نہیں رہا انسان اپنے فیپنوں کا اونلی ٹونٹی فائی پرسنٹ یوز کر رہا ہے ٹونٹی فائی پرسنٹ اور بھاگ رہا ہے انسان میڈیسن ہارڈ شپیٹلوں کی طرف کے میری لائف امپروو ہو جائے میرا سردھر ٹھیک ہو جائے نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اپنے آرگنز کو امپروو نہیں کریں گے وہ ریزلٹ نہیں ملنے والے گولیاں آپ کو ریزلٹ نہیں دیں گی اور جن ڈاکٹروں حکیموں میڈیکل سائنس کی طرف آپ جاتے ہیں لائف کو امپروو کرنے کے لیے وہ خود بیچارے جو ہیں اسی ٹونٹی فائی پرسنٹ اسی لائف کے شیلو پہلو تاکی ہیں وہ ڈیپ نہیں ہوتے اس لیے وہ بھی آپ کو نہیں بتاتے کہ امپروو ہاو ٹو امپروو یور لائف میڈیسن صرف کام چلا ہو کام ہے کہ تھوڑی گولی دے دی ایز ایز بندے کو ایز ایز رکھتے ہوئے اس کو گولی ٹیکہ کیا جاتا ہے میڈیسن یا کوئی بھی اور طریقہ علاج آپ کی لائف کو امپروو نہیں کرتا یہ جو صبح کو ہمارا یہاں پر آنا ہے یہ لائف امپروونگ ورک اوٹ ہے آئیے تھوڑی سی سٹریچ کر لیں پھر آگے چلیں گے دونوں ہاتھوں کو لاک لگائیے برید ان اور دونوں ہاتھ اوپر سٹریچ یور بارڈی آپ الائن یور بارڈی فیس اوپر برید آہ اب ہاتھ اوپر ہیں سٹریچ کریں گے سانس لیں گے برید ان برید آہ آچھا یہ سیمپل سی ایکسرسائز اس میں سٹریچنگ پلاس بریدنگ ہے آپ کا نیچرل طریقے سے بائی پاس ہو جائے گا اگر کسی کو دل کا مسئلہ ہے آپ کے نیچرل طریقے سے لنگز جو ہیں وہ ایکسپینڈ ہو جائیں گے نیچرل طریقے سے آپ کی رگوں کے اندر آکسیجینیٹڈ بلڈ جو ہے وہ سرکولیٹ کرنے لگے گا نیچرل طریقے سے آپ کا سردرد ٹھیک ہو جائے گا نیچرل طریقے سے آپ کی باڈی کا ایک ایک آرگن وہ ترو تازہ ہو جائے گا نیچرل نیچرل اور نیچرل طریقہ یہ سٹریچ ہے یہ سٹریچ ہے اس میں کوئی میڈیسن ہم یوز نہیں کر رہے ہیں اس میں ہم بریدنگ اور سٹریچنگ بریدنگ بریدنگ آپ فیرز آپ ہاتھوں کو نیچے سے دیکھئے بریدنگ ذرا ہاتھ نیچے لے آئیے دونوں ہاتھ کھٹنوں پہ رکھئے اور دونوں ہم اپنے جسم کے اندر تازہ آکسیجن کو بھریں اور پھر ہماری لائف امپروو نہ ہو ایک نشہ سا چھا جاتا ہے جب آپ صحیح معنوں میں اپنے خون میں آکسیجن کو انجیکٹ کرتے ہیں سانس کے راستے انسان ٹرینکولائز سا ہو جاتا ہے اوکے جی آنکھ کھولئے رائٹ ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھئے پیٹ کو آج بھرنا ہے ساری زندگی گوشت سے کڑائیوں سے روٹیوں سے ہلوے اور چاولوں سے انسان پیٹ کو بھرتا رہتا ہے سانس سے باڈی کو بھریں پیٹ کے نچلے حصے تک سانس کو لے کر جانا ہے بریدیں پیٹ باہر کی طرف پہنچ کریں بریدہ بریدہ تو میں نے کہا سانس سے پوری باڈی کو بھریں خاص طور پہ پیٹ کو بریدیں بریدہ 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 آنکھیں بند آپ سانس لیں تو ایک نشہ سا چھا جائے جیسے آپ ٹرنکولائز ہو گئے ہیں ایک لائٹ فیلنگ آ جائے ایک مزہ آ جائے پیٹ کے نچلے حصوں تک سانس کو لے کر جائیں سلو سلو ابھی سانس کو انہیل کریں گے اور جب میں کہوں گا ہولڈ پھر رک جائیں گے اور جب میں کہوں گا پوش تو پیٹ کو اندر سے زور لگائیں گے باہر کی طرف سب سے پہلے انہیل ہولڈ اور پوش بریدہ دوستو اپنا رائٹ ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھی ہو میری بات کو سن لیجئے انسان چوبیس گھنٹے اپنی بارڈی پارٹس کو اندر کی طرف سکیڑتا ہے پل کرتا ہے انسائیڈ اس سے کیا ہوتا ہے کیڈنیز ان کے جو راستے ہوتے ہیں صاف صفائی کے وہ بند ہو جاتے ہیں یورین اسی طرح بال سسٹم یہ سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے لوئر ایب ڈاومن کا سارا نظام ری پروڈیکٹف سسٹم کیڈنیز پینکریہ لیور سارا کا سارا نظام اندر کی طرف کھینچتے کھینچتے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے سکڑ جاتا ہے ابھی جب آپ گہرا اور لمبا سانس لیں گے آپ نے اپنے پیٹ کے نچھلے حصوں کو باہر کی طرف پوش کرنا ہے سارا نظام ریورس ہوگا لائف بار جتنا بھی آپ نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے اور انسان ہی اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو یہ نیچر آپ کو ہیل کرے گی آپ سانس کو لیں گے پھر پیٹ کو باہر کی طرف پوش کریں گے برید این پوش یو ٹمی اوٹسائیڈ اور برید این یہ جو ایکسسائز میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی کا لیور خراب ہو گیا ون پرسنٹ بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ لیور ٹرانس پلانٹ یہ کیڈنی کا نظام یہ سب کچھ سب علاج نکمے اور سست لوگوں کے لیے ہیں جو نیچر کی طرف آتا ہے نیچر اس کو مالا مال کر دیتی ہے ہمارا ڈاکٹر اس کائنات کا مالک ہے خالق ہے رب رحیم ہے رب کریم ہے رب کائنات ہے رب السماوات واللرد ہے رب المشرقین والمغربائین ہے یہ پورا نظام آپ پر اپنی رحمت اور فضل نازل کر دے گا آپ اس آرٹ کو سیکھیں تو سہی پیٹ کے تمام سسٹم کو باہر کی طرف پوش کریں پیٹ 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 باہر کی طرف پوش کریں